السلام علیکم دوستو فضل عمال حصہ ایک نماز کا شغف اور شوق اور اس میں خشو و خضو نماز ساری عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے قیامت میں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان نماز ہی آڑھ ہے اس کے علاوہ اور بہت سے ارشادات اس میں وارد ہے جو میرے ایک دوسرے رسالے میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نوافل والے کے حق پہ حق تعالیٰ شانہو ارشاد فرماتے ہیں جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے اور کوئی شخص میرا قرب اس چیز کی بنیزبت زیادہ نہیں حاصل نہیں کرتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے یعنی سب سے زیادہ قرب اور نزدیگی مجھ سے فرائز کے عادہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور نوافل کی وجہ سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنے اور اس کی آگ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑے اور اس کا پاو بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں اور کسی چیز سے پنا چاہتا ہے تو پنا دیتا ہوں فائدہ آخ کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیکھنا سننا چلنا فرنا سب میری خوشی کے تابع بن جاتا ہے اور کوئی بات بھی میری خلافے مرضی نہیں ہوتی کس قدر خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو فرائز کے بعد نوافل پر قسرت کی توفیق ہو اور یہ دولت نصیب ہو جائے اللہ تعالی شان ہو اپنے فضل سے مجھے اور میرے دوستوں کو بھی نصیب فرمائیں ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور آج سے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر